اور وہ ہے پی ٹی وی کا وہ جو کانفلکٹ ہے اس کے بارے میں کل سے میڈیا میں شیبنی فراج صاحب کی جو پرس کانفل سید جس میں ایک صحافی نے میرے اس کانفلکٹ کے بارے میں سوال کیا تو اس نے شیبنی صاحب نے فرمایا کہ وہ ایم بی صاحب سے ایک وکلے پایا اور انہوں نے یہ سارا کچھ جو کلیر ہو گیا ہے شیبنی صاحب نے یہ کانفلکٹ جو تھا یہ انٹینکشنلی پاکستان ٹیلی ویژن کی کتائی سے ہوا ہے اور یہ یہاں یہ جو ان کی وہ جو ایک انسینٹیو یہ مالی وہاں سے حاصل کرتے ہیں یہ وہ تھا جس کو میرے اقتجاب میں پکڑ لیا پاکستان ٹیلی ویژن پر جب کوئی بھی کام ہوتا ہے تو اس کا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے اس کانٹریکٹ پر ہر چیز لکھی بھی ہوتی ہے پھر اس کے بعد وہ ایک دیپارٹمنٹ میں جاتا ہے جو اسے اپروف کرتا ہے اس کے بعد میں جاتا ہے وہاں اس میں ایک آنٹریکٹ دیپارٹمنٹ میں اور پھر چیک بنتا ہے یہ کوئی ہوا میں یہ کوئی میرا ذاتی چیک نہیں ہوتا میں جس کو جو چاہوں یہ کر دوں وہ کر دوں ہر چیز لٹن ہوتی ہے میرا اعتجاج بھی یہی تھا میں نے انڈی صاحب سے بھی یہی کہا تھا کہ اگر آپ نے یہ انٹینشن یا جو کچھ کیا ہے میں سرکر میں پیس ہونے سوکے اس پلے میں پلنے والا نہیں ہی آپ مجھ سے لکھ کے اپنی اس کو تاہیت ہے اعتجاج کریں یہ جان بھی اس کے کیا گیا ہے اور یہ میرے تیلی ویژن پر ان کی رخمیں اور وہ جو یہ خرابیاں ہوئی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوگی ہیں براہ فرم شبلی صاحب ان کے ایک جنرے پہ آپ کو اعتبار آ گیا جو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے ایکسکیوز یا اس کو نہیں اپنی جبلت سے اس عالم پیری میں اس سر پیٹ کو دور کرنے کے لیے خود معاف کیا ان کو کہ جاؤ یا مجھے تو نہیں چاہیئے میں پیٹی بھی پہ کام نہیں کروں گا نہیں کروں گا یہ سارے کا سارا جو تھا میرے پاس ہر چیز کا ثبوت موجود ہے اور اگر کبھی آپ چاہیں گے تو میں فیزیکلی آپ کو وہ سارے ثبوت موئیہ بھی کر سکتا ہوں تینکیو بیری بچ